بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ کے علمے ہیں کہ یہ مہینہ زلحجہ کا جاری اور ساری ہے اور یہ بھی آپ کے علمے ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی انتہائی بابرکت ہے تو یہ زلحجہ اور رمضان کا مہینہ یہ دونوں ہمارے سامنے ہیں یہ دونوں بابرکت ہیں لیکن اگر ان کے درمیان خیر و برکت کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے اگر شیئر کروں تو ذرا یہ آپ ملائزہ کیجئے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر کیسے برستی ہیں رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے اور زلحجہ کا مہینہ حرمت اور برکت کا مہینہ ہے رمضان میں روزے فرض ہوئے اسی طرح سے زلحجہ میں حج فرض ہوا رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا زلحجہ میں قرآن احکامات کی تکمیل ہوئی رمضان کے آخیر عشرے میں شب قدر ہے اور زلحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات میں شب قدر ہے اللہ اکبر رمضان میں جہنم سے چھٹکارہ ہے یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ کو بے شمال لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے اسی طرح سے رمضان مبارک میں خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور عشرہ دلحجہ میں حرمت اور مغفرت کی برسات ہے رمضان مبارک کا قرآن میں تذکرہ اور اسی طرح سے عشرہ دلحجہ کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے رمضان میں صدقہ فطر کے ذریعے سے فقراء اور مساکین کی مدد کی جاتی ہے لیکن سلحجہ میں بھی قربانی کے گوش کے ذریعے سے فقراء اور مساکین کی انداد کی جاتی ہے رمضان مبارک کے بعد عید الفطر ہے اسی طرح سے عشرہ دلحجہ کے بعد عید الازہ ہے اللہ اکبر اللہ سبحانہ و تعالی رحمت اور برکت کے ان دونوں موسموں سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین